بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی ایف ایف ایز یا ایکویلینس کی آپ کی کوالیفکیشن ہوتی ہے اور پھر سیلیکشن کی صورت میں دو سارا آپ کو پی ایم ایک اپول میں ٹریننگ دی جاتی ہے پھر آپ فوج میں پاکسن آمی میں ایسا کلیفرنٹ آ جاتے ہیں اس کی دوسری ایک اور اپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے پاک فوج میں گریجویٹ پورس کے لیے اس کے ذریعے کیسے ریگلر کمیشن آشل کریں وہ اس کیس میں ایک سال کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کیس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ بیس سے پچیس سال ہونی چاہیے اور یہ اونی فر میل پرسنز ہے فی میل کے لیے نہیں ہے اور ازواجی اسی ایت جو ہے یعنی جو جوب کر رہے ہیں لوگ فورسز میں وہ شادی شدہ ہو سکتے ہیں باقیوں کے لیے غیر شادی شدہ ہونا چاہیے جسپانی میار وہی ہے پانچ فوٹ چار انچ تعلیمی قابلیت جو ہے اس کے لیے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے آپ کے بی ای بی ای سی آنرز ویہرہ میں اور انٹر میڈیٹ میں مینیمہ فیفٹی پرسنٹ ہونے چاہیے آگے پھر ڈیفرنٹ اس کی اسی طرح ڈیفرنٹ سیلیکشن سینٹرز میں آپ اپن میرٹ پہ اپنے سی این ای سی بیج کے اپنی ریجسٹیشن کراتے ہیں اور ریجسٹیشن کا آپ کو پھر کنفرمیشن آتی ہے اور اس کے تحت آپ جواب دیتے ہیں جیسے پھر اس شیڈیول کا بھی ٹینٹیٹیو مہینے وغیرہ دیئے ہوئے ہیں اور اس کا انٹریو ہوگا اور انٹریو کے بعد آپ کی ڈیٹیل سیلیکشن ہوتی ہے وہی اسی طرح انیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں انیشل ٹیسٹ کے بعد آپ آئی ای اس اس پی جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی فائنل سیلیکشن ہوتی ہے فائنل سیلیکشن ہونے کی صورت میں آپ ایک سال جا کے پی ایم ای ٹینر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کمیشن سے انواز دیں اچھا اس کے لیے کچھ جو بنیادی ترین چیز ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی ویب سائیٹ آپ بھور سے پڑھیں وہی ویب سائیٹ ہے جو میں نے پہلے لازٹنگ پیچھلے لیکچر میں بتاہی ہے اس میں ہم آپ کو ریفریکٹ بھی کر دیں گے وہ ہے www.joinparkarmy.gov.pk میں ریپیٹ کرتے ہوں www.joinparkarmy.gov.pk اس میں ساری سمال میں ہیں اور اس میں کوئی سپیس نہیں ہے تو یہ بیسک چیزیں ہیں اور اس میں اس طریقہ کار میں آن لائن طریقہ کار سے اگزیم لیا جاتا ہے آپ کا اور بیچ میں آپ کا انیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں ریکروٹوینٹ چینٹر میں اور اس کے بیسس پہ آپ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں کہتے ہیں کہ جب آپ نے اہد کر رہیا تو بیٹا کائنات کی کوئی چیز بھی آپ کے لیے نامنکر نہیں ہے اصل چیز ہے کہ آپ فوکس آکے ویب سائیٹ پہ جا کے آرمی کی ویب سائیٹ پہ نیوی کی ویب سائیٹ پہ بھی اسی طرح کمیشن کے چانسز ہوتے ہیں پاکشن ائر فورس میں بھی ہیں اس کو غور سے پڑھیں اس کو اپنے اوپر لاغو کریں اور کوشش کریں کہ انہی باطن پہ انہی ہدایات پہ عمل کریں اور میں آپ بھی یہ ویڈیو اسی بات کے ساتھ ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ صحیح زندگی دے اپنے والدین کی خدمت کریں ان کے لیے سورس آف کمفرٹ بنیں اگر ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو کائنات کا مالک آپ کو ہر چیز سے انوازیں گے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے جن کے والدین حیات ہیں ان کو ان کی خدمت کرنے کی امت وفیق دے جن کے والدین میرے والدین کی طرح دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک میرے والدین ان کو اور جانے والے ان سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام انایت فرمائے اور مجھے احمد وفیق انایت فرمائے کہ میں ان کے لیے اچھے کام کر سکو اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جو عالم اسلام کے فوت ہوئے ہیں ان سب کو انکلوڈنگ میرے تین باہی جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام انایت فرمائے اللہ پاک میرے دیس کا میرے پیارے وطن کا میرے پیارے برچن کا ہمیشہ رکھ پالا اور اقام عالم میں ہمیشہ ہمیرے عزت سے دیکھا جائے ہمیں اللہ مقام انایت فرمائے اور میرا دیس دن دگنی رات چگنی ترکی کرے اور ہرے کے لیے ہم مسال بنیں تو میں اللہ باق سے دعا گوں اللہ میرے اور آپ کے دل کی ساری دعائیں قبول کریں آمین سم آمین تینکیو ویری مچ فی امان اللہ اللہ حافظ